اگر قرض دینے کی طاقت ہو تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو ملفوزات میں امام علیہ السنت نے بیان کیا ہے کہ قرضہ دینا صدقہ دینے سے زیادہ افضل ہے بلکہ میرے آقا نے صلاة و تسلیم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی کسی کو قرضہ دیتا ہے اور جب تک وہ قرضہ واپس نہیں مل جاتا تو ہر دن اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثباب اللہ قرضہ دینے والے کے نام عامال میں عطا کرتا ہے یعنی اگر تم نے کسی کو پچاس روپے دیئے دو سو روپے دیئے یا پانس سو روپے دیئے تو جب تک وہ پانس سو واپس نہیں آئیں گے اللہ رب العزت کے فرشتے ہر دن پانس سو کا صدقہ تمہارے عامع اعمال میں لکھتے رہیں گے ذرا سوچو تو سہی امام اہل سنت میں اپنے دور میں کہا تھا اگر ہم نے دو سو کسی کو دے دیا تو جب تک واپس نہیں آتے دو سو کا صدقہ روزانہ ہمارے نام عامال میں لکھا جائے گا امام فرماتے ہیں کس میں طاقت روزانہ دو سو روپے صدقہ دے یعنی اس دور میں جبکہ چار آنے کے اندر مہینے بر کا سامان آ جاتا تھا اس وقت امام نے فرمایا کس کی طاقت ہے کہ دو سو روپے صدقہ کرے اللہ ہو اکبر تو صدقے سے افضل قرض دینا ہے اس لیے کہ بھکاری ہر دن مانگنے آتے ہیں ضرورت ہو تو مانگتے ہیں ضرورت نہ ہو تو مانگتے ہیں لیکن اللہ ہو اکبر قرض دار اسی وقت قرضہ مانگتا ہے جب اس کو اشد ضرورت پڑتی ہے اگر قرضے کو عام کر دیا جائے تو صود پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے قرض لینے والے لوٹاتے نہیں اور دینے والے دیتے نہیں لوگ قرضہ لے کر کہتے ہیں بھئی دیا کس کوئے جو ان کو دیں گے لیکن سنو اگر آپ شہید بھی ہو جائیں تو قرضہ آپ پر معاف نہیں ہو سکتا بلکہ یہاں تک فرمایا گیا اگر کسی کا ایک پیسہ قرضہ لیا اور ادا نہ کیا تو اس کے عوض میں آپ کو ستائیس نماز باجمات دینی ہوگی اب آپ مجھے بتائیں ایک پیسے کے بدلے میں ستائیس نماز باجمات ادا دینی ہوگی اور سو پیسوں کا ایک روپیہ بنتا ہے یعنی اگر کسی کا ایک روپیہ لے کر کے نہ دیا تو ستائیس سو نماز باجمات آپ کو دینی ہوگی مسلمانوں مجھے بتاؤ نمازیں پڑی ہی کتنی ہیں جو آپ کسی کو دے سکیں گے اس لئے کسی کا قرض لو تو ادا کر دو اس لئے کہ یہ بات بھی ارز کر دو یہاں پر خاص موسیقی